اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کے روبرو ہوں درخواست کیسے لکھیں یہ ویڈیو سبھی کے لئے مفید ہیں سبھی کے لئے فائدہ مند ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر درخواست لکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں درخواست کیسے لکھیں ہم ان غلطیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو اکثر ہم سے ہو جائے کرتی ہیں سب سے پہلے ایک نمونہ دیکھ لیں درخواست کا درخواست ہے بخدمت جناب صدر مدرس الفلاح اکیرمی مظفر پور مضمون دو روز کی فرصت کے سلسلے میں جناب علی اس کے بعد جو مضمون ہے وہ مضمون میں نے لکھا ہے نیچے آپ کا مخلص معارف رضا درجہ لکھا ہے میں نے اس کے بعد رول نمبر ہے اور پھر ایک طرف تاریخ ہے دیکھئے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بخدمت کے سامنے جناب صدر مدرس لکھا جاتا ہے یا پھر ہیڈ ماسٹر لکھا جاتا ہے یا پرنسپل اقدم سامنے سامنے لکھا جاتا ہے لیکن جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں ایسا نہیں لکھا جاتا اور ایک زمانے سے میں نے جس طرح سے درخواستیں لکھی ہیں میں اسی طرح آپ کو بتاؤں گا تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو نہ آئے چلیئے یہاں شروع کرتے ہیں بخدمت جناب صدر مدرس اس باتے خیال لکھیں کہ اگر جناب لکھیں گے تو آخر میں صاحب نہیں ہونا چاہیے یا صدر مدرس صاحب ہو یا ہیڈ ماسٹر صاحب ہو تو جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لگائیں گے صاحب لکھیں گے تو پھر جناب کا استعمال نہیں کریں گے یہاں دیکھیں یہاں لکھا گیا ہے اوپر ہے بخدمت اور نیچے جناب صدر مدرس اس کے بعد بہت جگہ تو مضمون بھی نہیں لکھا گیا سبجیکٹ تو مضمون لکھنا بہت ضروری ہے ہندی اور انگریزی میں بھی مضمون لکھا جاتا ہے اب یہاں بات کرتے ہیں مضمون کی مضمون ہے دو دنوں کی فرصت کے سلسلے میں بہت جگہ مضمون نہیں لکھا جاتا ہے لیکن مضمون لکھنا بہت ضروری ہے ہندی میں یا انگریزی میں آپ جس چیز میں بھی درخواست لکھ رہے ہیں ہوں جس مضمون میں بھی درخواست لکھ رہے ہیں وہاں مضمون یعنی وشہ سبجیکٹ لکھنا بہت ضروری ہے تو اس کے بعد دو دنوں کی چھٹی کے سلسلے میں اور اس کے بعد ہے جناب علی بہت سارے درخواست میں میں نے دیکھا کہ جناب علی نہیں لکھا ہوا ہے لیکن جناب علی لکھنا ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں گزارش گزارش جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں یہ بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ گاف کے بعد زال نہیں ہوتا ہے بلکہ گاف کے بعد زے ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور ہے کہ درخواست میں بہت سارے لوگ این نوازش ہوگی یہ بھی لکھتے ہیں جبکہ یہ بھی لکھنا اب بند ہو چکا ہے تب لکھنا درخواست میں بند کر دیں اس کے بعد سب سے نیچے آتا ہے آپ کا شکر گزار اس میں بہت کچھ آپ لکھ سکتے ہیں العارض آپ کا فرما بردار آپ کا مخلص وغیرہ وغیرہ تو چلیئے آپ فائنس درخواست کی طرف چلتے ہیں بخدمت جناب صدر مترس الفلاح ایک ایڈمی مظفر پور دیکھیں جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھیں گے بخدمت الگ ہونا چاہیے جناب صدر مترس کے نیچے ان کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد مضمون دو روز کی فرصت کے سلسلے میں جناب علی دکھا آپ نے کہ جناب علی میں نے کہاں پہ لکھا جناب علی عدب کے ساتھ عرض ہے کہ مجھے ضروری کام سے دہلی جانا ہے اس لیے مورخہ 22 اور 23 جولائی 2019 بروز سنوار اور منگل اسکول آنے سے قاسر ہوں یہاں یہ بات بھی دھیان دینا ہے کہ آپ صرف اپنی کام کی باتیں ہی لکھیں مطلب اپنے کام سے مطلب رکھیں درخواست میں لمبی چوڑی باتیں نہیں ہونی چاہیے جتنا شارٹ کٹ لکھ سکتے ہیں اتنا ہی لکھیں تو میں عدب کے ساتھ عرض ہے کہ مجھے ضروری کام سے دہلی جانا ہے اس لیے مورخہ 22 اور 23 جولائی 2019 بروز سنوار اور منگل اسکول آنے سے قاسر ہوں اس کے بعد ہے نیچے لہٰذا آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ میری مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے میری شٹی منظور کرنے کی زحمت گوارہ کریں بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد نیچے میں نے پہلے بھی کہا آپ کا مخلص آپ کا فرما پردار آپ جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو آپ کا مخلص اس کے بعد ہے نام نام کے بعد درجہ درجہ کے بعد رول نمبر اس کے بعد جہاں سے تعلق ہے وہ یہ کوئی ضرور نہیں کیلسی لکھا جائے اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو پھر اپنا نام لکھیں اس کے بعد مقام پوسٹ لکھیں یعنی پورا پتہ لکھ دیں اور درخواست کے داہینے طرف آپ تاریخ لکھیں اور ایک بات کو اور خیال لکھیں کہ آپ جب درخواست لکھیں تو اس میں چوتھائی ضرور چھوڑ دیں یہ میں نے جو کچھ بتایا یہ بالکل نئے طریقے سے ہیں یہ نیا یہ درخواست لکھنے کا نیا طریقہ ہے امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ